ابھی آگے بڑھیں آپ کو بتائیں مہکمہ صحت ہسپتالوں کا انتظام چلانے میں ناکام ایک کے بعد ایک شعبے کو ٹھیکے پر دیا جانے لگا ہے سرکاری ہسپتالوں کے شعبہ پیثالوجی کو بھی پرائیوٹائز کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے کون کون سے ہسپتال فہرس کا حصہ ہیں کتنے ٹیسٹ پرائیوٹ ہوں گے جانتے ہیں اس رپورٹ میں آئی ایم ایف کا شکنجہ سخت صحت کے منصوبوں کا بھی دم گھٹنے لگا ایک کے بعد ایک سرکاری ہسپتال نشانے پر آ گیا حکومت نے سرکاری ہسپتالوں کے شعبہ پیثالوجی کو ٹھیکے پر دینے کا فیصلہ کیا ہے میو ہسپتال جنرل ہسپتال سروسیز اور جنہ ہسپتال فرسک میں شامل چلڈن ہسپتال سرگنگا رام ہسپتال کے شعبے بھی پرائیوٹائزیشن کی زد میں آئیں گے پی آئی سی شادرہ ہسپتال لیڈی ویلنگڈن لیڈی ایچیسن ہسپتال بھی نشانے پر آ گیا نبواز شریف ہسپتال یکی گیٹ بھی یا منچی ہسپتال کا شعبہ پیثالوجی ٹھیکے پر دیا جائے گا خوٹ فاجہ سید سید مٹھا ہسپتال بھی شامل حکومت پیثالوجی کا شعبہ آؤٹسورس کرنے پر دو عرب روپے خرچ کرے گی سرکاری ہسپتالوں کی لیڈ ٹھیکے پر چلانے کے لیے چار پرائیویٹ لیبارٹریز کالیفائیڈ ہیں شیفہ انٹرنیشنل اسلام آمباد ڈائی لاسٹنگ سینٹر پری کالیفائیڈ نارتھ شور میڈیکل لیڈ اور ہورا فارما پری کالیفائیڈ آؤٹسورسنگ سے پرائیویٹ لیبزو روٹین اور سپیشل ٹیسٹ کی سہولت دیں گی ہسپتالوں میں 75 معمول کے اور 25 خصوصی ٹیسٹ پرائیویٹ لیب سے کرائے جائیں گے